بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نائم اور آج آن لائن ارننگ کے حوالے سے ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی ختم میں حاضر ہوا ہوں دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ فائیور پر مختلف قسم کے آرٹیکلز یا بلاغز لکھ کر کیسے ارننگ کر سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے اس سے وہ لوگ بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جو بہت زیادہ پڑے لکھے ہیں ان کے پاس ڈگریز ہیں لیکن کرنے کا کچھ نہیں ہے وہ اپنے فارق ٹائم میں آرٹیکلز یا بلاغز لکھ کر ارننگ کر سکتے ہیں اور آج میں آپ کو ایک ایسی ٹیکنیک اس میں بتاؤں گا کہ جو لوگ کم پڑے لکھے ہیں اور وہ بھی اس ٹیکنیک سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو وہ کیسے ارننگ کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھے گا یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہے پہلے ہم پروف دیکھتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے آرٹیکل لکھنا کیسے ہے تو آئیے اپنی کمپیٹر کے سکرین پہ چلتے ہیں تو دوستو یہاں پر میں نے اپنا ویب بروزر کھولا ہوا ہے ہم سکرین پر جا کر سمپل لکھیں گے فائیور ڈاٹ کام اور فائیور کی جو ہے ویب سائٹ آپ کے سامنے کھل جائے گی اگر آپ اس میں سائن ہونا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے نہ ہونا چاہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پر سرچ میں آپ نے لکھنا ہے یہاں پر آرٹیکل رائٹنگ اور انٹر کرنا ہے آپ یہاں دیکھیں بیشمار ایسے لوگ موجود ہیں بیشمار ایسے گگز موجود ہیں جو آرٹیکل رائٹنگ کے ذریعے پیسے کمارے ہیں جیسے کہ اگر ہم فرس گگ کو دیکھیں تو یہاں پر یہ شخص جو ہے تقریباً دو سو سینتیس جو پروڈیکٹ سا وہ مکمل کر چکا ہے اور ایک آرٹیکل کے وہ لے رہا ہے کم از کم بائیس سو چھپن روپے یہاں پر دیکھیں کوئی بھی شخص جو ہے دو ہزار دھائیزار سے کم ایک آرٹیکل کے پیسے نہیں لے رہا اس سے زیادہ لے رہے ہیں یہ دیکھیں یہ صاحب جو ہیں یہ پہنٹالیسو روپے سے زیادہ پیسے لے رہے ہیں اور ایک سو دس پروڈیکٹس یہاں پر مکمل کر چکی ہیں اگر ہم نیچے کی طرف جائیں تو یہاں پر دیکھیں یہ شخص بھی پہنٹالیسو روپے لے رہے ہیں یہ جو ہیں کوئی انٹرنیشنل ہے تو تیرہ ہزار پانچ سو ان کا ریٹ ہے یہ چودہ ہزار ہے یہ چھے ہزار ہے اور ہر ایک شخص جو ہے کافی سارے پروجیکٹس مکمل کر چکا ہے یہ دیکھیں فائیو سیڈی سیون پروجیکٹس مکمل ہوئے ہیں ثری زیرہ ٹو پروجیکٹس مکمل ہوئے ہیں فائیو ٹونٹی فائیو بہت سارے پروجیکٹس اگر ہم نیچے کی طرف بھی جائیں دیکھیں بلکل ہم انڈ پہ بھی چلے جاتے ہیں آخر پہ بھی چلے جاتے ہیں تو یہ دیکھیں لوگ جو ہیں یہاں کوئی نو پروجیکٹ کر کے بیٹھا ہوئے کوئی سیونٹی پروجیکٹ کر کے بیٹھا ہوئے کوئی سات پروجیکٹ کر کے بیٹھا ہوئے یہ چھہ ہزار سار سو سٹھ سٹھ روپے لے رہے ہیں یہ سولہ ہزار نو سو سولہ روپے لے رہے ہیں یہ گیارہ سو اٹھائیس تو بے شمار پروجیکٹس جو ہیں وہ مکمل ہو رہے ہیں تو یہاں کافی سارے لوگ کافی سارے پروجیکٹس کر رہے ہیں اس کا مطلب یہاں پر اس کام میں پیسے تو ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ آرٹیکلز لکھنے کیسے ہیں اس کو سرچنگ ایک اور طریقے سے بھی کرتے ہیں یہاں لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں لکھا ہے write articles and blog posts یعنی آپ بلوگز لکھنے کے بھی پیسے لے سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ دیکھیں 39 پروجیکٹس سے مکمل ہوئے ہیں اور 6,666 روپیز کا چارج یہ پاکستان روپیز میں میں نے کیا ہوا اب اس کو چاہیں تو ڈالرز میں بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں یہ بھی انٹرنیشنل ہے کوئی ایک سو چو سو پروجیکٹس کی ہوئے ہیں ایک سو چھپن چھہانمے پروجیکٹس کی ہوئے ہیں نیچے کی طرف دیکھتے ہیں اگر ہم بالکل نیچے کی طرف بھی جائیں تو یہاں دیکھیں لوگوں نے کسی نے بارہ پروجیکٹس کی ہوئے ہیں کسی نے 31 پروجیکٹس کی ہیں کسی نے 117 پروجیکٹس کی ہیں اور 3,3,4,4,6,6,000 روپیز اور یہاں یہ دیکھیں 22,555 پر یہ دیکھیں 5,5,6,000 روپیز سے کوئی بھی شخص کم نہیں لے رہا آپ اور نیچے چلے جائیں یہ دیکھیں یہاں 33,4,4 پر ریٹ ہے 45 پروجیکٹس مکمل کی ہوئے ہیں 40 پروجیکٹس مکمل کی ہوئے ہیں 9,000 سے زیادہ ریٹ ہے یعنی کم سے کم ریٹ پر بھی 70,80,80 پروجیکٹس مکمل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آرٹیکل رائٹنگ اور بلاغ رائٹنگ کے اندر پیسے تو ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے آرٹیکل رائٹنگ یا بلاغ رائٹنگ کرنی کیسے ہے تو سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ آرٹیکل رائٹنگ یا بلاغ رائٹنگ کر سکتے ہیں تو آپ اپنے لئے بھی پیسے کما سکتے ہیں ہمارا ایک پورا کورس ہے کہ کیسے آپ بلاغ لکھ سکتے ہیں کیسے ایک آرٹیکل لکھ سکتے ہیں اور کیسے اس کی ارننگ کر سکتے ہیں اوپر آئے بٹن پر دیکھیں آپ کو لنک نظر آ جائے گا اس پر کلک کر کے آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے آپ بلاغ رائٹنگ کے ذریعے ارننگ کر سکتے ہیں تو آپ اپنے لئے بھی آرٹیکلز لکھ سکتے ہیں اور ارننگ کر سکتے ہیں اور آپ دوسروں کے لئے آرٹیکلز لکھ کر فائیور کے ذریعے بھی ارننگ کر سکتے ہیں تو یہاں تک ابھی تک ہم نے یہ دیکھ لیا ہے کہ اگر ہم گیگز بنائیں آرٹیکل رائٹنگ کی تو ہمیں اچھے خاصے پیسے مل سکتے ہیں اب ہے آرٹیکل لکھنے کیسے ہیں آرٹیکل لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ پڑے لکھی ہیں زیادہ تو خود لکھیں جو موضوع آپ کو ملتا ہے جو آپ کا کلائنٹ آپ کو موضوع دیتا ہے اس کے مطابق لکھیں لیکن اگر آپ پڑے لکھیں نہیں ہیں تو پھر آرٹیکل کیسے لکھنا ہے جو یہاں acceptable ہو اس کا طریقہ میں آج آپ کو بتانے والا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب آپ کو آرٹیکل لکھنے کے لیے کوئی موضوع دیے جاتا ہے تو لوگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو یہاں آرڈرز نہیں ملتے یا کام آرڈرز ملتے ہیں اور پرابلمز آتی ہیں میں آپ کو پرابلم بھی بتاؤں گا اور اس کا سلوشن بھی بتاؤں گا تو سب سے پہلے میں گوگل پہ چلتا ہوں اب فرض کرتے ہیں آپ کو ایک آرٹیکل مل گیا مثال کے طور پہ آپ نے ایک آرٹیکل لکھنا ہے آن لائن ارننگ ان پاکستان تو میں یہاں موضوع ٹائپ کرتا ہوں آن لائن ارننگ ان پاکستان میں نے لکھا تو یہاں دیکھیں بے شمار چیزیں آ جائیں گی جن کو آپ پڑھ کر بخلے قسم کے کونسپس بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں نیچے دیکھیں گے اس کے پیج ٹو پہ بھی آئیں گے پیج تھری پہ بھی آئیں گے تو کافی سارے ہیں لیکن ہمارے جو پاکستانی لوگ ہیں وہ کرتے ہیں کیسے ہیں مثال کے طور پہ یہ سامنے ٹین بیسٹ آن لائن ارننگ ویب سائٹس ہے اس پہ کلک کریں وہ کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں سے ایک پیراغراف لیا کاپی کیا فرض کرتے ہیں مجھے یہ پیراغراف اچھا لگا ہے میں اس کو کافی کرتا ہوں جیسے کرتے ہیں لیکن یہ طریقہ غلط ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو صحیح کیسے کرنا اور یہاں پیسٹ کر لیا فرض کرتے ہیں یہ اور پھر اسی طرح اسی ویب سائٹ سے نہیں تو کسی اور ویب سائٹ سے میں واپس جاتا ہوں مثال کے طور پہ اب اس ویب سائٹ سے ایک پیراغراف لے لیا یہ دیکھیں یہ بھی ٹین بیسٹ آن لائن ارننگ کے بارے میں بتایا گیا ہے تو یہاں پر آپ فرض کرتے ہیں ویب سائٹ سے ایک پیراغراف لیا میں ایک اگزیمپل آپ کو صرف بتانا چاہ رہا ہوں تو یہاں پر فرض کرتے ہیں میں اب اس پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں انہوں نے لکھا ہوا ہے اور یہاں سے ہم ایک اور پیراغراف لے لیتے ہیں فرض کرتے ہیں یہ والا ہیڈنگ بھی اس کی یہاں سے اٹھا سکتے ہیں اور میں اس کو یہاں سے کاپی کر کے اپنے ورڈ میں جا کے پیسٹ کر لیتا ہوں اب بڑا ارٹیکل نہیں لکھوں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ کو زیادہ مسلم سائل ہوں تو وہ کیا کرتے ہیں ان کو سیلیکٹ کیا ان کے یہاں سے ختم کیے فارمیشنز ختم کیے ان کو فاؤنٹ ایک لگایا جو آپ لگانا چاہتے ہیں سائز ایک کرتے ہیں لوگ اور اس کے بعد ان کے ساری کلر شرر چینج کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں تو وہ کیا کرتے ہیں اس طرح ہیڈنگز لگائیں اور ان کو اگلے بندے کو ہینڈ اوڑ کر دیا تو یہ پکڑا جاتا ہے کہ کاپی ہوا ہوا ہے یہ پکڑا جاتا ہے کیسے پکڑا جاتا ہے سب لوگ اتنے بے وکوف نہیں ہیں نہ کونٹینٹ رائٹر اتنا بے وکوف ہوتا ہے نہ جو کلائنٹ ہوتا ہے وہ بے وکوف ہوتا ہے اور نہ آپ کی ویب سائٹ اس قسم کے اگر آپ کاپی پیس کر کے چیزیں لکھ لیتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے پیسے نہیں ملتے اب پکڑا کیسے جاتا ہے اس کو بھی میں آپ کو ایکزمپل دیتا ہوں فرض کرتے ہیں میں اس کو یہاں سے کاپی کر لیتا ہوں تو آپ اپنی دوبارہ گوگل پہ جائیں گوگل پر جا کے آپ نے لکھنا ہے پلائگریزم ڈیٹیکٹر پلائگریزم ڈیٹیکٹر لکھیں گے جو پہلی ویب سائٹ آئے بے شکر آپ اس کو کھول لیں یہ ویب سائٹ آپ کے سامنے ہوگی جو چیز آپ نے کاپی کی ہے آپ اس کو یہاں پر اس باکس کے اندر ایک دفعہ پیسٹ کر دیں میں کنٹرول وی کر کے اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں اور اس کے نیچے جائیں گے تو یہاں پر آپ کو ملے گا چیک پلائگریزم چیک پلائگریزم کہتے ہیں جو آپ نے ڈیٹا کاپی کیا ہوتا ہے کسی کے خیالات کسی کے تحریر کاپی کیا ہوتا ہے اس کو چیک کرنے کے لیے تو چیک پلائگریزم پر میں کلک کرتا ہوں اب یہ ویب سائٹ آپ کو بتائے گی کہ کیا یہ ڈیٹا آپ کا جینور لکھا ہوا ہے یا آپ نے کہیں سے کاپی کیا تو تھوٹا سا انظار کرنا پڑے گا یہ دیکھیں جی یہاں پر اس نے یہ بتا دیا ہے ریپورٹ ہمیں آ چکی ہے یہاں پر وہ کہتا ہے جی آپ کا 85% ڈیٹا پلیجرائزد ہے یعنی کاپیڈ ہے اور صرف 15% یونیک ہے اب آپ کہاں کہاں سے ڈیٹا لیا ہو یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو وہ ویب سائٹ کا پورا بتائے گا کہ یہ ویب سائٹس ہیں یہاں یہ ڈیٹا پڑا ہوا ہے یہ دیکھیں نیچے کی طرف جہاں جہاں سے آپ نے کاپی کیا ہوگا جہاں جہاں سے آپ کی ویب سائٹس پڑی ہوں گی وہاں وہاں سے یہ سارا آپ کو بتائے گا اور یہاں یہاں سے ہی ہم نے کاپی کیا ہوگا کسی اور ویب سائٹ پر پڑا ہو سکتا ہے یہ سارا ریپورٹ دے گا اس طرح پتہ لگ جاتا ہے یہ تو کاپی کیا ہوگا ہے تو اس طریقے سے جب ہم آرٹیکلز لکھ کر دیتے ہیں تو پھر ڈیفینیلی ارننگ بھی نہیں آتی ریویوز بھی نیگٹیو آتے ہیں اور پھر فائیور بھی ہمیں سپورٹ نہیں کرتا اور ہم کہتے ہیں یہ آرڈرز نہیں آرہے اب آپ نے کرنا کیا ہے کام کی بات یہ ہے یہاں سے آپ نے ویڈیو کو ذرا غور سے اور دھیان سے دیکھنا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے پرفیشنل آرٹیکل کیسے لکھنا ہے اور اس کو چیک بھی کریں گے انشاءاللہ وطاللہ تو ایسا کرتے ہیں ہم کہ ورڈ میں یہ جا کے سارا ڈلیٹ کر دیتے ہیں اب ہم دوبارہ گوگل میں آئیں گے ایک دفعہ تو گوگل پر آنا ہے آپ نے اور یہاں لکھنا ہے فریز ڈاٹ آئی او یہ ایک ویب سائٹ ہے بڑی زبردست ہے یاد رکھیے گا کہ سب سے اوپر ہی آ جائے گی آپ نے اس پر ایک دفعہ کلک کرنا ہے آپ کے سامنے اس قسم کی ویب سائٹ آ جائے گی تو یہاں پر اکاؤنٹ آپ کریٹ بھی کر سکتے ہیں گیٹ سٹارٹڈ پر کلک کر کے یہاں اگر آپ نیچے کی طرف جائیں گے تو انڈ پر آپ کے ایک نظر آئے گا فری ٹولز آپ اس پر ایک دفعہ کلک کر دیں گے اور یہاں آپ کے پاس آئے گا اے آئی کانٹینٹ جنریٹر یعنی آرٹیفیشلی انٹیلیجنس کے ذریعے کانٹینٹ جنریٹ کرے گا اور یہ فری ہے تو میں یہاں پر ایک دفعہ کلک کرتا ہوں اور یہ آپ کے پاس ایک وینڈو آئے گی سب سے پہلے آپ نے یہاں صرف ٹائٹل لکھ دینا ہے کہ آپ نے کس قسم کی چیز جنریٹ کرنی ہے تو ہمارا ٹاپک جو ملا ہوگا وہ یہاں لکھیں گے جو بھی آپ کا ٹاپک ہوگا وہ لکھنے کے بعد آپ جنریٹ پر ایک دفعہ کلک کر دیں گے تو تھوڑا سا ویٹ کریں گے تو پھر دیکھیں کس قسم کا زبردست قسم کا ایک میجک ہوتا ہے تھوڑی دیر بعد آپ کو آپ کی رائٹ سائیڈ پر یہ ایک دیکھیں پورا ٹاپک جو ہے وہ مل گیا ہے یہ دیکھیں جی اور اس کو دوبارہ سے جنریٹ بھی کروا سکتے ہیں تو یہاں سے میں اس کو سمپل کاپی کرتا ہوں سلیکٹ کر کے کنٹرول سی کیا اور پھر میں اس کو لے جاتا ہوں ورڈ میں اور کنٹرول وی اب دیکھیں یہ پورا آرٹیکل جنریٹ ہو چکا ہے ایک دفعہ ہم یہ کرتے ہیں اس کو چیک کر لیتے ہیں اس کے پلجرزم تو ہم دوبارہ جائیں گے اپنے پلجرزم ڈرٹیکٹر کے اندر یہاں پر اس کو پیس کر کے دیکھتے ہیں اور نیچے چیک پلجرزم پر کلک کرتے ہیں تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا ہمیں آپ دیکھیں یہ رپورٹ آپ کے سامنے آ چکی ہے تو 0% پلجرائزد ہے یعنی یہ یونیک کانٹنٹ آپ کا اس کو آپ کہیں بھی یوز کر سکتے ہیں کسی بھی جگہ آپ اس کو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں یا بلاغ میں یوز کر سکتے ہیں یا آرٹیکل رائٹنگ کے ذریعے آپ فائیور سے پیسے کما سکتے ہیں اب آپ یہ جو کانٹنٹ ہے یہ جو ورڈ میں ہم نے ٹائپ کیا اس کو چاہیں تو تھوڑا سیٹ کر لیں آپ چاہیں تو اس کی جو ہیڈنگز ہیں وہ لگا لیں میں اس کو تھوڑا سا سائز میں بڑا کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آنے میں آسانی رہے یہ دیکھیں آپ چاہیں تو ان کی ہیڈنگز کو مزید بولڈ اور انڈر لائن وغیرہ بھی کر سکتے ہیں کلر چینج کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ پورا آرٹیکل ہے آپ چاہیں تو اس کو کوپی کر لیں کنٹرول اے کر کے کنٹرول سی کر کے میں نے کوپی کر لیا اب اس کو میں اپنے بلاغ میں لکھتا ہوں کیسے یوز کریں گے وہ بھی دیکھتے ہیں جلدی جلدی گوگل میں جا کے میں نے لکھا بلاغر اور یہاں میں نے اکاؤنٹ اپنا بنایا ہوا ہے میں اس کو صرف اپنے بلاغ پر ڈال کر آپ کو دکھانے لگا ہوں کہ یہ ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر میں نے نیو پوسٹ پر کلک کیا ہے اور یہاں پر ٹائٹل میں میں نے لکھ دیا ہے بیسٹ آن لائن ارننگ ویس ان پاکستان اور جو ہمارا کانٹنٹ تھا آپ لاکس کو میں یہاں پیسٹ کر رہا ہوں ایز ایٹ اس آپ چاہے تو یہاں تصویر بھی لگا سکتے ہیں تصویر کے لیے بھی میں بتا دوں کہ آپ نے کاپی رائٹ فری تصویر لگا نہیں ہے اس کے لیے ایک ویب سائٹ ہے انسپلیش ڈاٹ کام آپ وہاں جائیں یہاں پر جو بھی تصویر ہوگی وہ کاپی رائٹ فری ہوتی ہے یہاں جا کے میں لکھ دیتے ہیں فرض کرتے ہیں آن لائن ارننگ تصویر سرچ کر لیں جو آپ کا دل چاہتا ہے مثال کے طور پر آپ کو یہ میں تصویر پہلی والی اچھی لگ رہی ہے آپ لے کے اس کو یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیں اپنے بلاغ میں جاؤں گا اور یہاں پر یہ دیکھیں insert pictures from computer اور choose file یہاں سے میں جاؤں گا اپنے ڈاؤنلوڈز میں یہ دیکھیں یہ تصویر یہاں موجود ہے آپ اس کو select کر لیں اور open پر ایک دفعہ click کر دیں یہ تصویر اب تھوڑی دیر میں upload ہو جائے گی اور select پر click کر دیں یہ تصویر آپ کے سامنے آ جائے گی آپ کے بلاغ کا حصہ چاہیں تو آپ اس کو drag کر کے size میں جتنا بڑا کرنا چاہیں بڑا بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں تو یہ میں نے پورا ایک بلاغ لکھ لیا ہے جب آپ لکھ لیں تو آپ یہاں سے اس کو کر دیں publish اور confirm آپ یہ دیکھیں یہ بلاغ میرا لکھا گیا ہے تو اس طریقے سے اگر آپ بلاغ لکھیں گے یا article لکھیں گے تو اس کو اپنے بلاغ میں ڈال کے آپ earning بھی کر سکتے ہیں اب اس پر جیسے جیسے traffic بڑھے گی مجھے اس کی earning آئے گی اور اس account کو میں google adsons کے ساتھ connect کر سکتا ہوں لیکن اگر میں اس کی gig بنا لوں اس کام کی اور اس کو میں 5Way پر رکھ دوں اگر جو ہی مجھے order آتا ہے تو وہ مجھے topic دیتا ہے اس topic کو میں اسے artificial intelligence کے ذریعے میں text جو ہے وہ create کروا کے اس سے زیادہ text بھی لے سکتا ہوں میں وہ create کروا کے جتنے words چاہیے ہوں گے اتنے کا article بنا کے میں اپنے client کو دے سکتا ہوں اور اچھی خاصی earning کر سکتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے comment کر کے ضرور بتائیں اگر آپ کے یہ ویڈیو اچھے لگی تو اس کو like ضرور کر دیجئے اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو subscribe نہیں کیا تو چینل کو subscribe بھی کر دیجئے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کچھ مزید information آپ کے لئے ضرور لے کر آئیں گے جو آپ کے لئے unique ہوگی اور نہیں ہوگی جس کے بارے میں آپ کو اس سے پہلے پتا نہیں ہوگا تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے لئے اجازت دیجئے تب تک کے لئے اللہ حافظ